بیلی پار تھانے کی پولیس نے چاکو سے مار کر یوک کی ہتھیا کرنے والے دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ساؤت ارن کمار سنگھ نے بتایا ہے کہ 19 دسمبر کو بیلی پار تھانا چھیتر میں یوک کی ہتھیا چاکو سے مار کر کی گئی تھی جس کے سمبند میں تھانے میں مقدمہ پنجکرت کیا گیا تھا جس میں دو ابھیوکتوں کو گرفتار کر جیل بھیز دیا گیا تھا مکبر کی سوشنا پر گرووار کو دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان رام شاہی نسات پتر شنکر نشاد نواسی گرام جوڑا پور تھانا بیلی پارجن پت گورکپور نساس سگریم نسات پتر سورگی بھبوتی نشاد نواسی گرام جوڑا پور تھانا بیلی پارجن پت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک بالاپ چاری کو پولیس ابھی رکشا میں لیا گیا ہے جس کے پاس سے گھٹنا میں پریوکت چاکو کو برامت کیا گیا ہے ایس پی ساؤت نے بتائے کہ دونوں ابھیوکتوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس چیم میں بیلی پارجن پر بھاری اقرار احمد کونسٹیبل پرتیک یادو پرمین یادو منوزوروان منیش کپتہ محلہ کونسٹیبل پوجا گوتم شامل رہی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ارن کمار سنگھ نے کہا اندیس نیسمبر دوہجار بائیس کو تھانا چھتر بیلی پھار کے گاؤں جھوڑا پور میں راہول یادو نام کے ایک بھٹ کی چاکو مار کر ہتیا کرنی گئی تھی مرتک پکش یور سے سات ابھیوکتوں کے بھرد ہتیا کا ابھیوپن جکرد کریا گیا تھا دو ابھیوکت اسی دن رات میں گرفتار کر لیے گئے تھے ایک ابھیوکت نے کلماندی نے اہلے میں آدم سمرپڑ کیا ہے تین ابھیوکتوں کے گرفتاری میں آج بیلی پار پولیس کو سپلتا ملی ہے ہتیا کی بھاردات کرنے میں جو آلہ قتل پریوکت ہوا تھا اس آلہ قتل کی بھرامتگی بھی جو اس ابھیوگ میں نامجد ابھیوکت ہے رامکرن اس سے ہوئی ہے رامکرن کے پیتا اور ایک انیا بھرکت رام ساہی لی ساتھ تین کی گرفتاری ہوئی ہے ان کو ماندی نے اہلے کے سمتھ پرستط کیا جا رہا ہے آگے کی ویدھک کارجوائی توریت ڈھنگ سے عمل میں لائی جائے گی اور اس گھٹنا میں جو لوگ سامل ہیں اس سنسنی کھیج بھاردات کو دیکھتے ہو ان کے ویرد کٹھور ویدھک کارجوائی کی جائے گی موسیقی